دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹھیک ٹی وی ٹی اپڈی اپٹیٹس یو اپڈیٹس یو اپڈیٹس یو او کرونا سچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دے گلوب کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار چار سو نوے ہو گئی مسلم گروپ نے کینیڈا میں جون کے بعد مسجد میں چھٹی مرتبہ توڑ پھوڑ کیے جانے پر سنجید اقدام اٹھانے کا مطالبہ کر دیا برٹش کولمبیا کے جنگل میں لگنے والی آگ کی لپیٹ میں آ کر ایک گھر جل کر خاکستر سیکڑوں گھر کالی کروالیے گئے جبکہ ہزاروں افراد کو گھر کالی کرنے کے لیے نوٹس بھی جاری ہو گئے لبرس معیشت کو بہتر بنانے کی کوششوں میں زیادہ وقت سرف کریں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کہتے ہیں کہ ترقی کے موقع کو کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے ٹوڈو حکومت کی طرف سے اپنے آپ کو گھروں میں کرنٹائن نہ کرنے والے کینیڈینز کے لیے ہوتلو پر 37 ملین ڈالر کھرچ کیے گئے کیلیفورنیا میں تین سو مقامات پر جنگلات میں لگی آنکھ بے کابو آنکھ پر کابو پانے کی کوشش کے دوران ایک پائلیٹ ہلاک ہو گیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ چھبیس لاکھ دس ہزار آر سو باسر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ اکیانوے ہزار چھائسو چھوہتر ہو گئیں لیبیا کے قریب سمندر میں کشتی کا انجن پھٹنے سے پیتالیس افراد ہلاک ہو گئے اقوام متحدہ کے مطابق یہ سال سمندر میں پیش آنے والا اب تک کا سب سے خوفناک حاصل ہے امریکی صدر ٹرم نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والی ڈیل میں سعودی عرب بھی شامل ہو جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9,049 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,23,490 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9,049 تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 61,316 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,729 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے مزید 125 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد صوبے میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد 4,942 تک جا پہنچی ہے جس کے بعد صوبے بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 2,792 ہو گئی البرٹا میں بارہ ہزار پانسو ایک افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو ستائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں چار ہزار ساسو پیتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو اٹھانوے ہے مسلم ایسوسییشن نے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو سے ٹرونٹو میں تین ماہ کے دوران مسجد پر ہونے والے چھے حملوں کی تحقیقات کے لیے سنجید اقدام اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں مسلم ایسوسییشن کی جانب سے کینیڈین حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسجد میں چھے مرتبہ حملے ہو چکے ہیں لہٰذا ان حملوں کی تحقیقات کے لیے سنجید اقدام بھروے کار لائے جائیں ٹرونٹو پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک چھے مختلف تحقیقات جاری ہیں اور دو گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہیں مسلم ایسوسییشن کینیڈا کے مطابق تین ماہ کے دوران ٹرونٹو مسجد میں اب تک چھے حملے ہوئے ہیں مسلم ایسوسییشن کینیڈا کی جانب سے ٹرونٹو کے ایک نواہی علاقے میں واقع مسجد میں ٹوٹ پھوٹ کی کوششوں ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں اور دیوار پر تحریر نسل پرس الفاظوں کے بعد خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے مسلم ایسوسییشن نے رواں ہفتے پدیس اور منتخب عہدداروں کی طرف سے سنجیدہ کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد ٹرونٹو میں گزشتہ تین ماہ کے دوران ہی ایسے چھے واقعات رونوما ہو چکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے چار واقعات ہنوز حل طلب ہیں پولیس نے حال ہی میں پانچویں واقعے سے گرفتاری عمل میں لائی ہے تاہم اس کو فساد میں ملوث ہونے کا رنگ دیا جا رہا ہے مسلم ایسوسیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں تشویش ہے کہ یہ فسادی حملے نہیں ہو سکتے بلکہ یوں کہا جائے کہ نفرت انگیز حرکتیں ہیں تو بیجا نہ ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ واقعات اب تک ایک خوفناک شرع سے رونوما ہو رہے ہیں اور ہمیں پولیس کاروائی کے لیے مزید انتظار کرنا قابل قبول نہیں ہو سکتا یہ حملے مسلم کیومنٹی کو ڈرانے کے لیے ہیں بریٹش کولمبیا کے جنوب میں واقع جنگل میں لگنے والی آنکھ کی لپیٹ میں آ کر ایک گھر جل کر تباہ ہو گیا تیزی سے پھیلتی ہوئی آنکھ کی وجہ سے سیکڑوں گھروں کو خالی جبکہ ہزاروں افراد کو گھر خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بریٹش کولمبیا کے جنوب میں واقع جنگل میں لگنے والی آنکھ کی لپیٹ میں آ کر ایک گھر جل کر تباہ ہو گیا تیزی سے پھیلتی ہوئی آنکھ کی وجہ سے سیکڑوں گھروں کو خالی جبکہ ہزاروں افراد کو گھر خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے جنگل میں لگنے والی آنکھ صرف چند گھنٹوں میں دو سو پچاس ہیکٹر سے بڑھ کر دس مربع کلومیٹر تک بڑھ گئی فائر سروس نے بتایا کہ آگ چودہ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہے پہاڑوں کے علاقے میں واقع تین سو انیس گھروں کے رہائشوں کو فوری طور پر وہاں سے نکلنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اور جنوب مشرق میں واقع تین ہزار سات سو جائیدادوں کے مالکان کو بھی نکل مکانی کا الٹ جاری گیا گیا ہے فائر انفرمیشن آفیسر کا کہنا ہے کہ اب تک آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا انہوں نے بتایا کہ آگ پر کابو پانے کے لیے چھاسی فائر فائٹر شریک ہیں اور نو ہیلو کیپٹر بھی فضا سے آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فضائی آلودگی کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کرونا کی صورتحال کے دوران اپنے ملک کو معاشی اقتصادی سطح پر مستحقم کرنے کے لیے تگدو تیز کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وپائی امراض کے بعد کینیڈا ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا میں دیوالیا ہونے والے افراد یا کاروبار کے بارے میں بات نہیں کر رہا بلکہ کووٹ نائنٹین کے ذریعے بگڈی معاشی صورتحال کی بات کر رہا ہوں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ پارلیمنٹ ماہ ستمبر میں مکمل بحال ہو جائے گی اور یہ لمحہ ہمارے پاس ایسا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم اسے کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ موقع کی کھڑکی زیادہ دیر تک کھولی نہیں رہ سکتی معلوم ہوا کہ اب لیبرلز وبائی امراض کے دوران کینیڈا کی معیشت کو دوبارہ بہتر بنانے کی کوششوں میں بڑا وقت صرف کریں گے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وزیراعظم جسٹن ٹروڈو ملکی معاشرتی بہبود کے نظام میں بہتری لانے والی تبدیلیوں اور اقتصادی اقدامات پر ایک پالیسی بنا رہے ہیں جو کینیڈا کو محولیاتی محول کے بلند اہداف سے بھی ہم اہنگ کرے گی وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کینیڈین معیشت کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے خواہ ہیں کینیڈین حکومت نے اپنے آپ کو گھروں میں آئیسولیٹ نہ کرنے والے کینیڈینز کے لیے ہوتلوں پر سیتیس میلین ڈالر خرچ کیے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین حکومت نے اپنے آپ کو گھروں میں آئیسولیٹ نہ کرنے والے کینیڈینز کے لیے ہوتلوں پر سیتیس میلین ڈالر خرچ کیے ہیں ٹیکس دہندگان کے خرچ پر تین ہزار سے زیادہ واپس آنے والے مسافروں کو کرنٹینہ کیا گیا کوویڈ نائنٹین کے ابتدائی دنوں میں جب بین الاقوامی مسافر زین کوورد ہوای اڈے پر پہنچے تو وفاقی حکومت نے صحت کے حوالے سے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت کینیڈا واپس آنے والے مسافروں کے لیے چودہ دن کی کرنٹینہ کی ضرورت ہوگی کینیڈا صدر اپریل کی درمیانی شب کوویڈ نائنٹین کے شکار ایک مسافر کے تغییر سفر کے بعد ٹورنٹو کے بین الاقوامی ہوای اڈے پر اترنے سے متاثر ہوا مسافر نے بتایا کہ وہ بیرون ملک سے تقریباً دس برز بعد کینیڈا واپس جا رہے ہیں اور اس کے پاس دو ہفتوں کی تاتیل کو مکمل کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے لہٰذا اس نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا پروگرام بنایا تھا مسکورہ مسافر تین ہزار سے زائد واپس آنے والے مسافروں میں ایک ہے جس نے وفاقی حکومت کے ذریعے فرہام کیے جانے والے ہوتل میں دو ہفتوں تک کرنٹینہ میں وقت بزارا مسافر کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے کرنٹینہ کے لیے اندہ سہولت فرہام کی گئی کیلیفورنیا میں تیزی سے پھیلنے والی آنکھ نے تین لاکھ اکڑ آرازی کو لپیٹ میں لے لیا جس سے پچاس مکانات تباہ اور ہزاروں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں تین سو سے زائد مقامات پر جنگلات میں لگی آنکھ بے کابو ہو گئی ہے تیزی سے پھیلنے والی آنکھ نے تین لاکھ اکڑ آرازی کو رپیٹ میں لے لیا جس سے پچاس مکانات تباہ اور ہزاروں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے آنکھ پر کابو پانے کی کوشش کے دوران ایک پائلیٹ ہلاک ہو گیا کیلیفورنیا کے شمالی حصے میں اس وقت تین سو سرسٹھ مقامات پر جنگلات میں آنکھ لگی ہوئی ہے جس میں تیس کو بڑے پیمانے کی آنکھ قرار دیا گیا ہے کیلیفورنیا کے گورنر کا کہنا ہے کہ جنگلات میں آنکھ ہزاروں آسمانی بجلی گرنے سے لگی حکام کے مطابق بہتر گھنٹوں میں آسمانی بجلی گرنے کے دس ہزار آٹھ سو آننچاس واقعات رپورٹ ہوئے آنکھ پر کابو پانے کے لیے دگر ریاستوں سے بھی عملہ طلب کیا گیا ہے ریاست میں ہنگامی حالت نافذ ہے جبکہ کیلیفورنیا کو ان دنوں ریکارڈ بریکنگ گرم موسم کا بھی سامنا ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ چوہتر ہزار تین سو پینسٹ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستاون لاکھ ایک ہزار تین سو نوے ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی ووہ نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ ساموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ چھبیس لاکھ دس ہزار آٹھ سو باسر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ اکیانوے ہزار چھہ سو چوہتر ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام موالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ چوہتر ہزار تین سو پینسٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستاون لاکھ ایک ہزار تین سو نوے ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالک کے فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس موزی وائرس نے ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو نواسی زندگیاں نگل لی ہیں جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چونتیس لاکھ ساٹھ ہزار چار سو تیرہ تک جا پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کرونا سے چون ہزار سترہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اٹھائیس لاکھ اکتالیس ہزار چار سو ہو گئی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد سولہ ہزار نینان میں ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد نو لاکھ بیالیس ہزار ایک سو چھے ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد بیس ہزار دو سو چونسٹھ ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز تین لاکھ باون ہزار پانسو اٹھاون ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد تین ہزار پانسو چھے رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ دو ہزار چھے سو چھاسی تک جا پہنچی ہے افراد کو ماہی گیروں نے بچا لیا جن میں سے زیادہ تر کا تعلق افریقی ممالک سے ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لیبیا کے قریب سمندر میں کشتی کا ہنجن پھٹنے سے پیتالیس افراد ہلاک ہو گئے اقوام متحدہ کے مطابق مرنے والوں میں پانچ بچے بھی شامل ہیں اقوام متحدہ کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ واقعہ لیبیا کی بندرگاہ زوارہ کے قریب پیر کو پیش آیا سیتس افراد کو ماہی گیروں نے بچا لیا جن میں سے زیادہ تر کا تعلق افریقی ممالک سے ہے یہ تمام افراد زیر حراست ہیں اقوام متحدہ کے مطابق یہ اس سال سمندر میں پیش آنے والا اب تک کا سب سے خوفناک حاصل ہے گیر قانونی تاریکی نے وطن بالعموم اٹلی اور مالٹا کے راستے یورپ جانے کے لیے لیبیا کا ساحل استعمال کرتے ہیں سفارتی ذرائع کے مطابق روس اور چین سمیت دگر ممالک کی جانب سے امریکی اقدام کی شدید مقالفت متوقع ہے ایران ایڈمی ڈیل کے بعد تہران کے خلاف پابندیاں موتل کی گئی تھی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ٹرم نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والی ڈیل میں سعودی عرب بھی شامل ہو جائے گا وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل سے جلد ہی کہیں گے کہ امریکہ ایران کے خلاف موتل کی گئی سابقہ تمام پابندیوں کی بحالی چاہتا ہے سفارتی ذرائع کے مطابق روس اور چین سمیت دگر ممالک کی جانب سے امریکی اقدام کی شدید مقالفت متوقع ہے ایران ایٹمی ڈیل کے بعد تہران کے خلاف پابندیاں موتل کی گئی تھی واضح رہے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے لئے محایدہ تیپ آیا تھا جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سفارت خانہ کھولنے پر بھی اختفاق ہوا محایدے پر بازابطہ دستخط آئندہ چند ہفتوں میں ہوں گے ادھر سعودی عرب نے فلسطینیوں سے بین الاقوامی امن محایدہ کرنے تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی